نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ای بی ٹک میں دوستو کئی ساری بڑی اپ ڈیٹس نکل کے آ رہی ہیں تو ساری اپ ڈیٹ کو کور کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کو آپ لوگ لائک اور سیئر کر دیجئے گا اور اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا سب سے پہلے بات کریں گے ستانبے اجار سچک برتی کو لے کر کے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں سترہ اجار سچکوں کی جو برتی کا اعلان ہوا ہے اس کو ستانبے اجار میں بدلوانے کے لیے کنور کروانے کے لیے پد بڑھوانے کے لیے آج جو برتی لکھنو یعنی راجدانی پر آندولن کر رہے تھے پورے پردیس برک کے جتنے بھی چھاتر ہے جتنے بھی کوچنگ سنستان ہے اس کے لئے ویبین جو چھاتر سنگٹھن ہے سارے کے سارے اکتر ہوئے تھے اور لکھنو میں ایک مہا آندولن کا آگاز تھا آج دن بھر مہا آندولن چلا اور تین گھنٹ جبرجست مہا آندولن دوپائر میں چلا چھاتروں نے ویدان سبا کا گھراؤ کر لیا اتنا بڑا پرساسن وہاں پر تینات ہو گیا تھا چھاتروں کے لیے کہ جس کے تصویریں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر کچھ تصویریں ہیں سچکوں کی بڑتی کو لے کر کے اس طریقے سے اتنا بڑا آندولن ساید ہی کبھی ہوا ہو پرساسن بھی تینات تھا یہاں پر لیکن جو چھاتروں کی مانگ تھی وہ جبرست بلندیوں پر تھی اور یہاں تک کہ اتنی مانگ آج اتنی چھاتریں یہاں پر اپسست ایک سرکار بھی بیگ پڑ پر آ گئی جو سترہ آزار بڑھتی ہوئے گیا پنج جارے کرنے کی بات کہی گئی تھی اس کو ادھکاریوں نے جو ہے کہا کہ ہم اس میں پت بڑھانے کی کوسس کریں گے ساسن اس طرح پر جو ہے یہ معاملہ پہنچائیں گے آپ کی جو بھی مانگے ہیں آپ کو بتا دیں رجیت سنگھ کو اگوائی میں آج جو چھاتریں جو پرتنی دی منڈل ہے وہ بیسک چندسک سے ملا انامکہ سنگھ جی سے ملا اور انہوں نے اس پر جو ہے نڑا لینی کا آسواسن دیا ہے کہ ہم اس میں جو اپر مکہ سچی ان تک آپ کی بات پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ جو بیسک سچھا منتر ہیں ان تک بھی بات پہنچائیں گے اور پتوں کو جو ہے جس میں بڑھوانے کی کوسس کریں گے تو جو آج آسواسن ملا اس کے انصار سترہ آزار دفت رہیں گے رہیں گے پلس جو سرکار نے کہا تھا کہ کمان آزار جو پت کھالی ہیں پہلے سے ان دونوں کو جوڑ کر کے بڑھتی لانے کی کوسس کرے گی سرکار ٹھیک ہے یعنی جو بوارتہ ہوئی اس میں یہ جو آسواسن چھاتروں کو ملا ہے کہ یہ دونوں پتوں کو جوڑ کر کے لگے ان کو پتوں کو جوڑ دیا جائے تو آپ کا لگ بڑھ ارسر جار کیا سپس بڑھتی ہوتی ہے پونہ اس بڑھتی کا ویبیہ پنچ جاری ہو سکتا ہے بسرتے آج کیول آسواسن ملا ہے اب اس کو واسط وقت میں تبدیل کرانے کے لئے بھی چھاتروں کو اور محنت کرنی پڑے گی آپ کو بتا دیں چھاتروں کا آج آندولن تھا اور چھاتر آندولن کو اگلے دو دن کے لئے اور ایکسٹینڈ کر دیئے کہ دو دن اور آندولن ہوگا اور چونکہ سرکاروں تک بات پہنچی ہے دکاریوں تک بات پہنچی ہے تو جب تک ویگیہ پن نہیں جاری ہو جاتا ہے تب تک جو ہے یہاں سے چھاتر ہٹیں گے نہیں سبھی چھاتروں سے سبھی سنگٹھنوں سے اپیل کی گئی ہے کہ ابھی آندولن جو ہے دو دن اور چلے گا حالانکہ چھاتروں کو آج جو ہے بتایا چھاتروں نے پرزاسن کی طرف سے ان کو ڈر آیا دھمکایا بھی گیا چھاتر ہے لیکن چھاتر اس سے ان کو کوئی دکت نہیں ہے بس لیکن ان کو ویگیہ پنچ چاہیے چلیے بات کرتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے بارے میں دوسری اپ ڈیٹی ٹی 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 جوائننگ کو لے کر کے آپ لوگ جانتے ہیں ٹی 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 کی جوائننگ پرکریہ لگ بگ لگ بگ کمپلیٹ ہو چکی ہے لگ بگ نبی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن دس پرسنٹ ایسے چھاتر ہیں جن کو کسی کاران سے جوائننگ نہیں کروایا جا رہا ہے منیجر آنا کانی کر رہے ہیں جوائننگ کروانے کبھی پیسے کے نام پر یا کسی کبھی کسی طریقے سے کے نام پر ٹھیک ہے بہت سے ایسے چھاتر ہیں جہاں پر جو ہے سیٹیں جو ہے پہلے ہی بھر گئی ہیں کسی کاران سے تو وہاں پر جو ہے جو چھاتر ہیں ان کو جو ہے ریجیکسن لیٹر دے دیئے گا ریفیجل لیٹر مل گیا ہے کی ایسے چھاتر جو ہے ہمارے یہاں جوائن نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے یہاں سیٹ نہیں کھا لی ہے اسی طریقے کا ایک معاملہ دوستو سنگیان میں آیا ہے اور اس کو لے کر دیا اس کی طرف سے اچھی کاروائی کی گئی ہے کاروائی دوستو یہ معاملہ یہاں پر یہ ہے کی جو دیا اس کی طرف سے وہ نیوکتی آدیس کافی پہلے دے دیا گیا تھا لیکن چھاتروں کو یعنی جو چینی تب بھرتی تھے ان کو کالیج میں جوائننگ نہیں دی جا رہی تھی دو بار ڈیاوس نے آدیس دیا کی جو ہے آپ ان کو جوائننگ کروائی اور ڈیٹ بھی دی گئی لیکن تب بھی جو ہے منیجر نے جوائن نہیں کروایا ہے اس لیے آج ڈیاوس کی طرف سے کاروائی آدیس جاری کیا گیا ہے اور ایک الٹی میٹم دیا گیا کہ اگر آپ ان کو جوائننگ نہیں کرواتے ہیں تو یہ مان لیجئے کہ آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی میں آپ کو لیٹر بھی دکھاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں اٹھائیس دیسمبر کا ہی یہ لیٹر ہے جلہ جاؤنپور کی اپ ڈیٹ ہے اور یہاں پر ایک کالیج یہ ہے اچھتر مادمک ودیالہ انٹر کالیج جاؤنپور یہاں کا معاملہ ہے اور یہاں پر دیکھیں لکھا ایک دو جار اکیس وگیاپنس کا دو بٹے دو جار اکیس کے انترگر چینی تب بیٹھتے یہاں پر دیکھیں ساری چیزیں لکھیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں جو یہاں پر پردانہ چارکو پروندہ کو آدھیس نرگت کیا گیا تھا ستائیس نومبر دو جار اکیس کو نرگت کیا گیا تھا اور ٹھیک ہے اور یہاں پر کہا گیا تھا کہ ان کو آپ لوگ جوائننگ کروائیے چھے دسمبر دو جار اکیس دک اس کے بعد دیکھیں پھر سے آدھیس جاری کیا گیا اور سترہ دسمبر تک ان کو پھر سے جو کرانے کے لئے اس کی طرف سے کہا گیا لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ کاربار گرہن نہیں کرائے گا چھاتروں نے اس سے کمپلینڈ کیا اور ڈیا اس نے یہاں پر لیٹر جاری کر کے یہاں پر جو مینیجر ہیں یہاں پر اسکول کے پروندہ پرنسپل ہیں ان سے یہ فارمیٹ پر سوچنا مانگی ہے کہ کتنے چھاتروں کو اپنے جوائنن کروایا چندتوں کو کتنے کو جوائنن نہیں کروایا اس کا پوری جانکاری جو ہے ہر حال میں تیس دسمبر گیارہ بیجے تک اپلافد کروائیے اور ساتھ ہی میں راج کی بالکہ انٹر کالے جونپور میں سوہم اپستیت ہو کر کے وہاں پر ساری سوچنے بتائیے عوگت کروائیے یعنی ان کو اپستیت ہونے کے لئے بولا گیا ہے اور یہاں پر ایک بار ان کو انتی میں حسر دیا گیا ہے کہ آپ جب تیس تاریخ کو آنا ہے اس تاریخ تک جو اگر کسی کو اپنے جوائنن نہیں کروایا ہے تو ان سبھی کو جوائنن کروا کر کے جو ہے ساری سوچنا لے کر کے اپست ہوئیے تو اس طریقے سے یہاں پر منیجر پریسان کرتے ہیں چھاتروں کو صرف پیسے لینے دینے کے چکر میں اور کوئی یہاں پر معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا یہی ایک معاملہ ہو سکتا ہے تو اگر آپ بھی ٹیٹی ٹی 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 ترکس میں اس سے پہلے کئی چینلتے ہیں اور آپ کا منیجر جوائن نہیں کروایا تو نشتیت روپ سے آپ لوگ جو اس کی کمپلینٹ ہے اپنے اپنے ڈیاویس سے کیجئے ٹھیک ہے جہاں پر بھی آپ کا چین ہوگا ہے وہاں کے جو بھی ڈیاویس سے ان سے سمپر کریے ان کو معاملے سے عوگت کروایا اور اس طرح کی جو آدیس ہیں نکلیں گے تب ہی ایسے منیجر جو ہیں صدرتے بھی ہیں بات کریں گے اگلی اپ ڈیٹ کے بارے میں یہاں پر دیکھیں پریچھا نیوک ادھیکاری کاریالی کے طرف سے نوٹیس جاری ہوئی سبھی ڈائیٹ کے لیے اور یہ نوٹیس سمبندی تھے آپ کے ڈیلڈ یا ڈیٹی سی چتر سمسٹر کے سکوٹنیڈ پریڈام کو لے کر کے تو سکوٹنیڈ کے لیے فارم بھروائے جا رہا رہا ہے جو جس کا بھی ریجلٹ ہے ابھی آیا تھا حالی میں اور اگر سکوٹنیڈ کے لیے الیجیبل ہیں تو یہاں پر وہ آویدن فارم بڑھ سکتے ہیں آپ پر دیکھیں بیٹی سی دوزار تیرہ چودہ پندرہ ٹھیک ہے اور ڈیلر سترہ اٹھارہ انیس کے جو بھی اب بیٹھی ہیں جنس کا ریجلٹ بھائی بائیس دسمبر کو گوشت کیا گیا تھا تو یہ بیٹھی جو اسکوٹنیڈ کے لیے فارم بھر سکتے ہیں جو بھی پات رہے تو اس کے لیے انگلائن آؤ دن کب سے شروع ہوں گے 29 دسمبر سے لے کر 27 جنوری تک ٹائم لائن دی گئی ہے اس میں سکوٹنی کا فارم بھر کر کے آگے پرکریہ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اپ ڈیٹ ہے ڈیٹی 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 اپ ڈیٹیوں کی ویتن مان کو لے کر کے آپ لوگ جانتے ہیں جیدہ تر کی جوائننگ ہو چکی ہے اس میں اور یہاں پر جو ہے ڈاکومنٹ ویریفکیشن کا جو کام اس میں کئی کالجوں میں چل لائے اور جو پرکریہ ہوتی وہ یہی ہوتی کہ ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہونے کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ سیلی وغیرہ دی جائے گی لیکن اس پر مانگ کی گئی ہے کہ سپد پدر کی آدھار پر افیڈیوٹ کی آدھار پر جو ہے چنیتوں کو وہ سیلی دے دی جائے ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہونے کا انتجار نہ کیا جائے کچھ دن پہلے جو ہے مادمک سکسنگ کا ایک گھٹ ہے انہوں نے جو کیاپن دیا تھا کہ سپد پدر کی آدھار پر جو ہے نوکری جو ہے ویتن وغیرہ دیا جائے اور اس کی مانگ لگاتار چل لائی ہے افیڈیوٹ کی آدھار پر ویتن دینے کی مانگ جو ہے وہ لگاتار کی جائے اور امید ہے کہ اس میں بہت جلد نوڑے بھی ہوگا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی بڑتیوں میں سپد پدر کی آدھار پر سلید دی جاتی رہی ہے اسی طریقے سے اس بہت جلد یہ مانگ پوری کی جا سکتی ہے اس آسان کے دورہ ٹھیک ہے انت میں بات کریں گے ہم لوگ اگلی اپڈیٹ کے بارے میں اومکروم کا خطرہ دیز بھر میں منڈر آ رہا ہے اور اس کو لے کر کے دلی جو سرکار ہیں آپ بھی الیٹ ہیں اور دلی سرکار کی طرف سے آدھے کے نوٹیس جاری ہوئی ہے اور یہاں پر جتنے بھی سکول کولج ہیں ان کو فردر نوٹیس تک کے لیے بند کر دیا ہے ٹھیک ایک یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں ڈیڑی ڈیج آسٹر مین ایجمنٹ آتھارٹی اور یہاں پر سارا کچھ ہوا ان پر دیکھ کر لکھا ڈیڑکا collector انڈڈ Іعیژ ٹھیکڑی ٹھیک אם李 smoke ڈیڑک kenور me boxes will remain closed till فردر آرڈرز تو جو بھی 식ول Emma look ڈالٹھے اسی بھی gonna ڈالٹھے گیا ہے لیکن یہاں پر اس آب طور پر لکھا کہ جو بھی آن لائن ٹیچنگ وغیرہ ہوگا جو پرکٹیکل وغیرہ ہوگا پروڈیکٹ والا کام ہوگا 912 کلاس کے لیے وہ یہاں پر چلتا رہے گا تو دوستو یہ ہوگا یہ آج کی ساری اپ ڈیٹ ایسا کرتے ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو بہتنائی دانواد